موسیقی جو ہے اس کے میمبرز ہوں کیا کچھ اس کا فیدہ ہوگا اس کے کیا سیاسی مینے ہیں اور مسلم طبقے کی فلا بیبودی کے لیے ان کی ایڈیوکیشن کے لیے ان کی ترقی کے لیے اس بات کا کیا مطلب ہے یا پھر اس بیان کا کیا مطلب ہے اور جو یہ ایک نئی بات شروع ہی ہے پورے ملک میں جو وقت پروپرٹیز ہیں کیا ان کا تحفظ ہو پائے گیا کیا ان کی ترقی ہو پائے گی اور کیا ان وقت پروپرٹیز سے مسلم طبقے کی ترقی جو ہے وہ ہونا ممکن ہے چونکہ بہت ساری پروپرٹیز ہیں لیکن خرد برد ہونے کے ناتے اس کا فیدہ مسلم طبقے کو نہیں پہنچ پاتا ہے ان تمام مسئلوں پر بات کریں گے چار خاص ممان اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف میں کرا دوں ہمارے ساتھ ہیں لیاس ملی صاحب پولیٹیکل انیلسٹ ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاکیل زمانساری صاحب سابق وزیر بیہار حکومت آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں سرور علی ترابی صاحب سپوک پرسن آل انڈیا شیعہ مسلم پرسن اللہ بول آپ کا بھی استقبال ہے اور مکتی عجاز عرشد کاسمی صاحب ہیں سابق میمبر ہیں ڈلی وقت بول کے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور عجاز عرشد صاحب آپ سے ہی یہ سوال ہوگا یہ جو ایک نئی بات آئی ہے اور اس کو بہت اہم مانا جا رہا ہے اس بیان کو کی جو شیعہ سنی وقت بول ہیں ان کو ایک کر دیا جائے کیا مطلب ہے اس بیان کا اور کس طریقے صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ خالص سیاسی پہلو ہے اس بیان کا خالص سیاسی آپ حکمت عملی سے اگر آپ دیکھیں تو کجیشتہ چند دنوں سے جو یوپی کے اندر شیعہ وقت بورڈ ہے اس کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کس طریقے سے خاص طور سے ادھیا معاملے کو لے کر کے اس کا جو رویہ رہا ہے جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہے کہ کبھی وہ تحریری طور پر حلف نامہ داخل کرتے ہیں کوٹ میں کہ وہاں پہ مندیر بنایا جائے کبھی وہ رام مندیر کبھی وہ مندیر اس کا رام کے اسٹیچو کے لیے جو ہے وہ ترشول چاندی کی بھیجنے کی بات کرتے ہیں کبھی کچھ یعنی اس طرح کی باتیں وہ وقفہ وقفہ سے کرتے رہتے ہیں اور پوری جو کبھی سماجوادی پارٹی میں ہوا کرتے تھے اس وقت پوری طریقے سے وہ بی جے پی کے کھلانا بنے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو لگتا محسن رضا صاحب کا بیان ہے یہ محسن رضا صاحب بزابطہ بی جے پی کے ایک نمائندہ ہے وہاں یو پی کے اندر میں یہ اصل میں اس تناظر میں اس کو دیکھے خالص یہ ایودھیا تناظر میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہے ان لوگ کی یہ کوشش ہے کہ جو وہاں کے جو وقف بورڈ ہے جو پارٹی ہے بزابطہ مستقل جو یو پی وقف بورڈ ہے جو ایودھیا معاملے میں مستقل پارٹی ہے اور مستقل معاملہ دیکھ رہا ہے اور اس کو کوٹ نے مانا بھی ہے تو ان لوگ کی یہ کوشش ہے کہ جو سنی وقف بورڈ ہے اس کو بھی جو ہے کسی بھی طور پر اپنے کنٹرول میں کر لیں اور ایسے آدمی کو وہاں پر بٹھا لیں کہ وہ آدمی جو ہے ہمارے کہنے پر وہاں حلف نامہ داخل کر دے یا کیسی واپس لے لے تو یہ بہت دور کا ایک گیم کھیلا جا رہا ہے کسی بھی طور پر وقف سے یہ ایودھیا معاملے کو یا بابری مسجد معاملے کے کیس کو اپنے پہلوں میں کرنے کے لیے اور یہ صرف اور صرف اسی حکمت عملی کے تحت اس طرح کے بیان بازی ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے سبرامنی سوامی نے کھلے عام ٹی وی چینلوں پر یہ بیان دیا تھا کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ شیعہ سنی لرائی کرائے اختلاف کرائے اور اس کا اس کا ہم فائدہ اٹھا ہے اور اس اختلاف میں وہ پوری طرح کامیاب بھی رہے وقفہ وقفہ سے اس طرح کے بیان بازی دلاتے بھی رہے ہیں وصیم رزوی کے ذریعے سے جو بھی بیانات آتے رہے ہیں وہ سب اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے اب یہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو ہے یہ سنی وقف بورڈ کو بھی شیعہ وقف بورڈ میں ایک دم تحلیل کر دے اور وصیم رزوی کے کنٹرول میں پورا شیعہ سنی بورڈ آ جائے گا تو پھر جیسے چاہیں گے جس طریقے سے چاہیں گے ہم بورڈ سے جو ہے اپنا حلف نامہ داخل کرا کر کے اور بابری مسجد کا جو کیس ہے اس کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے یہ خالص اور خالص یہی پہلو ہے دوسری طور پر اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وقف جو ریاستی حکومت ہے اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں مرج کرنا اس لئے کہ یہ سنٹرل وقف ایکٹ ہے یہ وقف ایکٹ جو پارلیمنٹ سے بنا ہوا ہے اور وقف ایکٹ کے مطابق اگر پچیس پرسنٹ سے زیادہ آمدنی شیعہ کی اگر کہیں ہیں کسی اسٹیٹ میں ہے تو اس کا جو ہے الگ سے بورڈ بنے گا اور ظاہر ہے کہ یو پی میں جو ہے شیعہ پروپرٹی بہت زیادہ ہے پچیس پرسنٹ سے کہیں زیادہ شیعہ پروپرٹی اور آمدنی بھی زیادہ ہے اس لئے وہاں وقف جو وہاں کے جو شیعہ وقف بورڈ ہے وہ ایس پر ایکٹ ہے اور ظاہر ہے کہ سنٹر کا جو ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ اگدم سے ایسے ریجیکٹ کر دے گی اور مرج کر دے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی طور پر ٹیکنیکلی بھی پوسیبل نہیں ہے لیکن اس طرح کی باتیں وہ کر سکتے ہیں کہ ہر جگہ میجریٹی میں شاہد ہو اسیمبلی میں اس طرح کا کوئی بل لیا یا پارلیمنٹ سے ہی اس میں ایمنمنٹ کرا دے کچھ بھی کرا سکتی ہے تو یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بی جے پی کی سیاسی حکمت عملی ہے اور خاص طور پر بابری مسجد کے کیس کو کمزور کرنے کی ایک ساجش ہے الیاس ملک صاحب کیا واقعی اس میں سیاست نظر آ رہی ہے یا پھر جو ہیں وہ وقت پروپرٹیز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو خرد برد پڑی ہیں الگ الگ وقت پروپرٹیز ہیں ان کے اوپر ناجاز قبضے بھی ہوئے ہیں اس کو لے کر کے اگر ہم دیکھیں ان کے فیدے کے لیے دیکھیں وہ کچھ اس میں فیضا نظر نہیں آتا کیا دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو جو آپ نے کہا کہ کیا یہ سیاسی ہے بیان بازی تو یقین سیاسی ہوا کرتی ہے اس لیے کہ جب اس طرح کے بیانات کبھی بھی آتے ہیں تو اس کا کچھ سیاسی مقصد ہوا کرتا ہے جو ماضی میں دیکھنے میں بھی آیا ہے لیکن جہاں تک وقف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ وقف پر ہم روتے زیادہ ہیں عمل کم کرتے ہیں اگر آپ پچھلے آزادی کے بعد سے آج تک دیکھئے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر دو تین سال چار سال کے بعد یا پانچ دس سال کے بعد کم سے کم اب تک تین یا چار بار تو وقف میں آمنمنٹ بھی ہوا ہے انیس سو پچپن میں ہوا پھر نائنٹیز میں ہوا انیس سو پنچانوے میں مجھے آج یہاں تک یاد پڑتا ہوا پھر ابھی آہ یو پی اے کی یو پی اے کی حکومت میں آہ ہوا تو تین اس میں مختلف کئی بار آمنمنٹ ہوئے ہیں لیکن میں نے جو محسوس کیا یا آپزر کیا یہ جو میری نالیج ہے اس میں میں نے یہ دیکھا کہ پراپرٹیز ضرور کم ہوتی جا رہی ہیں یا تو ان پراپرٹیز پر ناجائز قبضہ ہو جاتا ہے یا وہ پراپرٹیز بہت سی پراپرٹیز اندراج بھی نہیں ہوتی اندراج بھی نہیں ہوتی بہت سی پراپرٹیز اور ہر بار کا قانون جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے وہ قانون زیادہ سخت ہوتا گیا ہے ابھی جو لاسٹ پاس ہوا ہے اس میں تو بہت سارے ایسے پرویجنز موجود ہیں جس کے ذریعے وقف کو بہت فعال بنائے جا سکتا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وقف پر ناجائز قبضے اور اور اس کی خرد برد یہی خبریں زیادہ آتی ہیں اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جتنے وقف بورڈ بنے ہوئے ہیں یہ یو پی کا مسئلہ ہو سکتا ہے شیعہ وقف بورڈ اور سنی وقف بورڈ کا ادھروائیز زیادہ طرف یو پی اور بیہار میں جہاں تک مجھے پتا صرف دو ہی جگہ ہے شیعہ وقف بورڈ اور سنی وقف بورڈ ہے ادھروائیز صرف وقف بورڈ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وقف بورڈ کیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وقف بورڈ جو ہے وہ تو کسٹوڈین ہے اصل میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے وقف کو اسی طرح استعمال کروائے جو واقف کی منشاہ تھی وقف میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ وقت جب کوئی شخص کرتا ہے تو وہ واقف کہلاتا ہے اور واقف نے اپنی منشاہ جب وقف وہ کرتا ہے تو اپنی منشاہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وقف جو ہے یہ آیا اسکول کے لیے ہوگا یا یہ وقف جو ہے ہسپیٹل کے لیے ہوگا یا کسی اور خیر کے کام میں ہوگا اگر آپ غور کریں اور دیکھیں اور اسٹڈی کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ واقف کی منشاہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کیا ہے جو وقف پر لوگ جس طرح استعمال ہو رہا ہے اور آج جس طرح استعمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ افسوسناک ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وقف کی جو زمینیں بچی ہوئی ہیں ان کو بھی صحیح طرح استعمال کر لیا جائے تو ملت کا بہت بڑا مسئلہ صرف وقت سے حل ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے ڈاکٹر شکلیو زمان ساری صاحب چونکہ یہ وقف پروپرٹیز کو لے کر کے اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں خاص طور سے اتر پردیش آپ پر جو ہے بہت قداور منیسٹر تھے ان کے پر لگاتار الزام لگتے رہے ہیں کی وقف پروپرٹیز کو خود برد کیا ہے چار سو کلون روپے تک کہ الزام لگے تھے کی وقف پروپرٹیز کو بیچ کر کے چار سو کلون روپے جو ہیں وہ کمالی ہے یا پھر چار سو کلون روپے کی وقف پروپرٹیز کو خود برد کر دیا گیا اس کا غلط استعمال ہی ہے محسین عزاقوں پر بھی اس طرح کے الزامات ہیں کچھ الزامات لگیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاست زیادہ ہوتی ہے نیت جو ہے وہ بہت زیادہ صاف نظر نہیں آتی سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے مقصد کیا ہے سرکار کی طرف سے ہو یا انڈیویجوال ہو یا پرسنل بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے مقصد ہوتا ہے تو ابھی جیسے اتر پردیش اور بیہار یہ دو اسٹیٹ ہے جہاں شیعہ اور سنی کے الگ الگ وقف بورڈ ہیں اور پروپرٹیز کافی ہیں اس لیے کنٹرول کرنے کے لیے دو وقف بورڈ ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے چونکہ سماج کو اپنے مطابق کام کرنے کے لیے لاح عمل طے کرنا اگر وقف کے پروپرٹی کے لحاظ سے اگر ترقی کے لیے کچھ مواقف راہم کرنا ہے تو اس میں دو اگر وقف بورڈ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اتر پردیش میں جو ایک آئیک یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم وقف بورڈ دونوں کو مرش کریں گے ابھی بیانوں میں ہیں کاغذی کاروائی تو ابھی شروع ہوئی نہیں ہے اور جیسے کہا گیا سنٹرل وقف آئیٹ کے مطابق ہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ پیسہ جو ہے بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اگر دو وقف بورڈ ہیں تو جو وہاں پر کام کرنے والے ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے سی او جو ہیں وہ ایک کے بجائے دو ہوں گے تو کل ملا کر کے وہ کہنے ہیں کہ حکومت کا پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اس پیسے کو بچانے کے لیے یہ کیا جی 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 وہ ہے تو وہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا صحیح یہ ہے اگر اس کو آپ سٹڈی کیجئے تو ابھی جو لیٹس وقف بورڈ ایمنمنٹ جو پاس ہوا ہے ایو پیہ کے دور میں اس ایمنمنٹ میں دیکھئے تو ایک ایماؤنٹ فکس کیا گیا ہے اس میں بہت ہی ہارڈ کور فیصلی کیے گئے ہیں جو وقف ہیں چھوٹے چھوٹے جو وقف ہیں ان میں بھی سی او بحال کرنے کے پوزیشن بنایا گیا ہے تو ایک طرف آپ چھوٹے چھوٹے وقف میں سی او بحال کر کے خرج بڑھا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کہیں کہ سینٹرل وقف اسٹیٹ کے وقف بورڈ کو ہم مرجس لے کر رہے ہیں تو یہ بات ماننے کی نہیں ہے یہ ریجیکٹ کرنے والی ہے اصلی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو اعجاز صاحب کہہ رہے تھے اگر وہ مقصد ہے تو بڑا گھنونہ مقصد ہے چونکہ وقف بورڈ کو اگر پولیٹکس کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے اگر کسی بھی سرکار کی طرف سے تو بہت ہی گندی بات ہے چونکہ اب دیکھیں وقف بورڈ ایک کے مطابق سیمی گورنمنٹ ہے یہ اور ابھی جو سرکار سینٹرل میں ہے یا جو ابھی اتر پردیش میں ہے انہوں نے سبھی ایڈاروں پر اپنی پہرے داری بٹھا دی ہے اور وہ کام کرنے لیک نہیں رہے ہیں جیسے نیشنل مینورٹی کمیشن کی بات کر دیجئے بہت سارے اور کمیشن ہیں او بی سی کمیشن انہوں نے بند کر دیا ان کو بھی اٹونومی نہیں ہے تو وقف تو ایسے بھی ایک طرح سے ان کے کنٹرول میں ہے لیکن اگر کسی ایک خاص مقاصد کے لیے اگر اکر رہے ہیں اور وقف کا جو مقصد ہے وہ فلاح بہبود وقف بھی دو طرح کے ہیں ایک تو فی سبیل اللہ وقف جب کرتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ اس کا کسٹروڈین وقف بورڈ ہے کہ اللہ کے نام پر انہوں نے جو نام لکھایا جو چیزیں کہیں ہیں کہ اس کام کے لیے خرچ ہونا وہی ہونا چاہیے دوسرے وقف الاولاد ہوتا ہے دوسرا تو وہ ایسے لوگوں نے وقف کیا ہے کہ ان کی پروپٹی جو ہے خاندان کے میں رہ جائے اور اس سے انکم کا جو ایک سیٹن سات پرسنٹ انکم ہے وہ وقف بورڈ کو ان کے مدد کے لیے بھی مل جائے تو یہ مقصد الگ ہے یہ مقصد پر علیاز بھائی کی باتوں سے ہم متفق ہیں کہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو وقف بورڈ سے قوم کی فلاح بہبود کیسے ہو اس کی بات ہونی چاہیے نہ کہ وقف بورڈ کو مرج کریں یا لگ کریں نہیں کریں یہ کوئی مہتپر نہیں ہے تو رابی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو شیعہ سنی والا مسئلہ ہے یہ وقف بورڈ کو ملانے کی بات شیعہ سنیوں کے درمیان جو اگر کہیں بار ہم دیکھتے انتشار رہتا ہے اس کو کم کرنے کی بات ہے یا پھر کہیں ایک نئی سیاست کی شروعات یہ جو ہے ہونے جا رہی ہے شیعہ سنیوں کو اُلجھاو آپس میں اور سیاست کرو اپنی سیاست چمکاؤ دیکھیں آپ اگر محسین رضا صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو اچھا جسٹ اپولیٹیکل سٹیٹمنٹ ان کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے وہ اتحاد between شیعہ سنی کے بنیاد پر یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور وہیں ہم لوگ وسیم رضوی جو سنگل انڈویجوال ہیں اگر وسیم رضوی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پورے ہندوستان کا میڈیا شیعہ وقت بورٹ کے چیئرمن نے سٹیٹمنٹ دیا اور سنگل آدمی وسیم رضوی سنگل انڈویجوال پرسن ہے جو اپنا سٹیٹمنٹ دیتے اور میڈیا اس کو ہائپ کر دیتی ہے ٹھیک ہے آل انڈیا شیعہ پرسنلہ بورٹ کی جانب سے میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر دوبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ وسیم رضوی صاحب کا سٹیٹمنٹ شیعہ کمیونٹی کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ میرے ساتھ پینل پہ بیٹھے ہوئے میرے جتنے بھی دوست ہیں ان تمام لوگوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وسیم رضوی صاحب کا سٹیٹمنٹ شیعہ کمیونٹی کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہیز سنگل انڈویجوال پرسن دوسری بات محسن رضا صاحب سے میرا سوال ہے کہ ان کے گھر کا جو وقف ہے صفی پور کا کیا وہ وقف جو ہے وہ وقف علل خیر ہوتا ہے وقف علال اولاد ہوتا ہے تو واقف کی منشاہ پہ وقف چلتا ہے منسٹر کے حکم پہ نہیں چلتا وقف جو ہے واقف کی منشاہ پہ چلتا ہے اور ہمارے ہاں جو شیعہ کمیونٹی کے اندر میکسیمم جتنے وقف ہیں وہ عذا خانے اور امام بارگاہوں کے لیے ہیں اور باقاعدہ اس کے اندر فور اگزامپل محرم میں کسی میں واقف کی منشاہ ساتھ تاریخ کو مہندی کا جلوس ہوگا آٹھ تاریخ کو علم مبارک کا جلوس ہوگا آشور کا جلوس ہوگا تو اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ کر دیں گے دونوں وقف بورڈ کو تو اس کی منشاہ ختم ہو جائے گی واقف کی منشاہ ختم ہو جائے گی اور شیعہ پرسلہ بورڈ کی جانب سے میں سینٹرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جہاں فور اگزامپل تیلنگانہ تیلنگانہ آندرہ پردیش اور کرناٹکا جہاں شیعہ پروپرٹیز موجود ہیں وہاں بھی سیپرڈ وقت بنایا جا انسٹیڈ آف اس کو ایک کرنے کے یعنی آپ تو نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں مطلب جو ہے جو وہ محسین رضا کہہ رہے ہیں اس میں آپ جو ہے اضافہ کر رہے ہیں اور کی باقی سٹیٹس میں بھی چونکہ ابھی تو صرف اتر پردیش اور بیہار میں ہی ہے محسین رضا کی بات کو میں رد کر رہا ہوں یہ اور کی کہہ رہا ہوں کہ جو باقی سٹیٹس میں نہیں ہیں وہاں بھی شیعہ وقت بورڈ بننا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بہر حال بہت ساری باتیں ہیں وقت پروپرٹیز جو ہے بہت زیادہ وہ خردبرد کیوں ہوتی ہیں چونکہ ایک لاکھ سے زیادہ پورے ہندوستان میں وقت پروپرٹیز ہیں لیکن خردبرد ہوتی ہیں مسلم طبقے کا بہت زیادہ بھلا نہیں ہو پتا جب اتنی بڑی پروپرٹیز ہیں تو ان کا صحیح استعمال کیوں نہیں ہوتا یہ بھی بھلا سوال ہے مشنریز کے بہت سارے اسکول کالیجز چلتے ہیں ویسے مسلم طبقہ کیوں نہیں چلا سکتا وقت پروپرٹیز کا استعمال کیوں نہیں کر سکتا شریعت کیا کہتی ہے اس پر بھی بات کریں گے بریک لیں گے بہت جندہ حضر ہوں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کاجست اقبال ہے آپ دیکھ رہے آپ کے مسائل بات ہو رہی ہے وقت پروپردیش حکومت کے وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی وقت پروپردیش جو ہیں ان کو ایک کر دیا جائے الگ الگ نہ رہے ہیں وجہ وہ بہت کلیر بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے لیکن ان کے اس بیان کے پیچھے کا مقصد کیا ہے اور کیا وقت پروپرٹیز جو ہیں اس کا تحفوظ اور زیادہ ہو پائے گا وقت پروپرٹیز کی ترقی کے ساتھ ساتھ کیا مسلم طبقہ جو ہے جو اس کی بدحلی ہے وہ دور ہوگی جو ایجوکیشن کے جو میدان میں وہ پچھلا ہوا ہے کیا وہ پچھلا پر اس کا دور ہو پائے گا کیسے وقت پروپرٹیز سے مسلم طبقے کی بدحلی کو دور کیا جا سکتا یہ بھی بڑا سوال ہے چونکہ ایک لاکھ سے زیادہ پروپرٹیز ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا خرد برد ہیں ان کے اوپر ناجاز قبضے ہوتے ہیں اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کی بڑے لوگ جو ہیں جو ایک لیول سے آگے بڑھ گئے ہیں جو طاقتور ہیں وہ بھی پروپرٹیز جو وقت پروپرٹیز اس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ان کو خرد بود کرنے میں ان کا بھی رول رہتا ہے بہرحال کس طریقے سے ان وقت پروپرٹیز کو بچایا جا اس پر ہی بات ہم کر رہے ہیں اور الیاس ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو وقت پروپرٹیز ہیں پورے ہی ہندوستان میں بڑی تعداد میں وقت پروپرٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں اور اگر صحیح استعمال ان کا ہو تو بارہ ہزار کروڑ سے زیادہ کی پر اینم انکم ہو سکتی ہے تو اگر بارہ ہزار کروڑ روپے آئیں گے قوم کے وہ جو ہیں وہ پیسے ہیں اگر قوم کی ترقی کے لیے وہ خرچ ہوں گے تعلیم پر خرچ ہوں گے اس کے پچھلے وقت پروپرٹیز کو جو ہے وہ ایک اٹھا کرنا ضروری ہے یا پھر ان کا صحیح استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھئے صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہو وقت پروپرٹیز کا یا اگر ابھی تک صحیح استعمال ہوا ہوتا تو شاید سچر کمیٹی کی جو ریپورٹ آئی ہے وہ کچھ اور ہوتی اس لیے کہ اتنا بڑا ایمان اور اتنی پروپرٹیز سے بہت زیادہ فلاح و بہبود کے کام کیے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں تو آپ کہیں کی بات تو کیا کیجئے صرف دلی جو کی راجدھانی ہے وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلم مائنارٹی کا کوئی بڑا ہاسپیٹل کوئی بڑا اسکول ایسا جیسا کہ دلی پبلک یا دوسرے اسکول ہیں موجود نہیں ہے جبکہ کسی بھی ہاسپیٹل یا کسی بھی اسکول یا کسی فلاحی ادارے کے بنانے کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ زمین کی ہوتی ہے اور زمین وقبورٹ کے پاس موجود ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ان زمینوں کا یہ استعمال نہیں کیا گیا ابھی آپ ہی کے چینل پر شاید کچھ دنوں پہلے دلی کے بارے میں وقبورٹ کی بحث تھی اور اس میں ہمارے مفتی اجاز عرشد قاسمی صاحب بھی موجود تھے وہ یہ تھا کہ دلی میں چھے سو قبرستان تھے اور آج کی تاریخ میں صرف ڈیڑھ سو قبرستان بچے ہیں ساڑھے چار سو قبرستان کا پتہ نہیں تو جب قبرستان نہیں مل رہے ہیں تو وہ زمینوں پہ آپ کیا روئیے گا جو کسی واقف نے اپنی مرضی سے اسکول یا اسپتال کے لیے دیا ہوگا یا دوسری فلاحی کا چیزوں کے لیے دیا ہوگا یہ چیز جو ہے یہ حکومتوں کے لیے بھی سوچنے کی ہے یہ وقبورٹ کے لیے بھی سوچنے کی ہے یہ مسلم جو علماء و قائدین اور ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی سوچنے کی ہے کہ وہ زمینیں جو لوگوں نے اپنی وقت کی کسی خاص مقصد کے لیے اس لیے کی فلاح و حبود ہو اس سے وہ زمینیں آج ناجائز قبضے میں ہیں ندارت ہیں ڈھونڈی جا رہی ہیں تو مل نہیں رہی ہیں تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے یہ بات اپنی جگہ بلکل شہی ہے کہ اگر اب بھی جو زمینیں بچی ہوئی ہیں ان کا صحیح استعمال کر دیا جائے تو آنے والے پندرہ بیس سالوں میں صورتحال بلکل مختلف ہو جائے گی اور آج یقیناً بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے اگر آپ تعلیم کے میدان میں دیکھیں تو مسلم مائنارٹی سب سے زیادہ پچھڑی ہوئی ہے سوشلی اگر آپ دیکھیں ان علاقوں کو جس میں مسلم مائنارٹی رہ رہی ہے وہاں کوئی اچھا اسپتال موجود نہیں ہے وہاں دوسرے فلاحی ادارے موجود نہیں ہے اگر ان زمینوں کا استعمال کیا جائے تو یقیناً اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ تو انہی کے لیے وقف کر کے گئے ہیں لوگ تو یہ تو اس پر تو ان کا حق ہے یہ تو ہونا ہی چاہیے میں سمجھتا ہوں بلکل ٹھیک ہے اس کے لیے پیش رفت بھی ہونا چاہیے بہت ضروری ہے ہاں ترابی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ شیعہ کمیونٹی ہو چاہے وہ سنی کمیونٹی ہو وقت پروپرٹی جو ہیں وہ اس کی کمی نہیں ہے لاکھوں روپے کٹھا ہوتے ہیں کروڑ روپے کٹھا ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا اور صحیح معنوں میں اگر حکومتیں چاہیں جیسے دلی حکومت نے بھی کوشش کی تھی راجستان حکومت نے بہت ساری الگ لگ جگہوں پر ایسی حکومتیں کوشش کرتی ہیں جو نئی رینٹ پالیسی ہے اس کو نافذ کرتی ہے یا پھر اس کے ذریعے رینٹ بڑھایا جاتا ہے تو اگر وہ حکومت کوشش کرے تو اس کے نتائز بھی آتے ہیں بہت سارے اسے سٹیٹے جہاں پر اس کے ایکزامپلز جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کو لگتا ہے ہے کہ اگر حکومتیں کوشش کریں تو وقف پروپٹیز کا جو خرد برد ہونا ہے وہ بھی رک جائے گا اور جو مسلم طبقے کی ترقی کا سوال ہے اس پیسے سے یا پھر اس پروپٹیز سے وہ بھی جو ہے آگے بڑھ پائے گا دیکھئے پھر بات اسی پہ آتی ہے کہ واقف کی منشاہ کیا ہے وفف کرتے وقت کیونکہ ہم اس پروپٹی سرکار یا کوئی انڈیویجیل یا کوئی ادارہ اس پروپٹی کو اپنے حساب سے نہیں چلا سکتا پروپٹی واقف کی منشاہ سے چل سکتی ہے اور واقف نے اگر وقف فل الخیر کے لیے اس پروپٹی کو دیا ہے تو سرکار اور ایڈمیسٹریشن کا کام یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے فلا اور بیبودگی کے لیے اس پہ کام کریں اور عوام ناٹ ایون مسلم یعنی اگر وہ وقف فل الخیر ہے تو وہ تمام لوگوں کے لیے چاہے ہندو ہوں چاہے مسلم ہوں سکھ ہوں حیسائی ہوں کسی بھی کامیونٹی کے لیے اگر فر اگزامپل کسی نے پانی کا پیاؤ لگایا تو اس نے یہ سوچ کے نہیں لگایا کہ میں نے مائنٹی کے لیے لگایا وہ وقف فل الخیر ہے تو وقف فل الخیر تمام لوگوں کے لیے ہر انسانیت کے لیے وقف فل الخیر تو اس پہ سرکار کو غور و فکر کرنی چاہیے اور جو پرائن پروپٹیز ہیں اور جو دوسری جگہ پروپٹیز ہیں ان کو بے شک اگر سرکار عملی جامبہ پہنانے پہ آئے تو اس کو وہ ریونیو آرننگ موڈ پہ لا سکتی ہے ملکل اب کیا کہیں گے شکلی زمان ساری صاحب اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو پوری دنیا میں ہندوستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس وقف فل الخیر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں یعنی نہ اتنی پاکستان کے پاس ہے نہ ملیشہ کے پاس ہے نہ انڈونیشہ کے پاس ہے نہ بنگلہ دیش کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے لیکن سب زیادہ وقت پورپٹیز اگر ہیں تو وہ ہندوستان کے پاس ہیں اور اگر اس کی ہم پورپٹی کی قیمت کی بات کریں تو وہ ڈیڑھ لاک کروڑ سے بھی زیادہ کی ہوتی ہے اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو بارہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ ہر سال جو ہے وہ آ سکتا ہے رینڈ کے طور پر یا اس سے جو ہے آمد نہیں ہو سکتی ہے پھر کیا وجہ ہے آج تک بھی بہت زیادہ سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئیں پولیٹیکل ویل کی کمی آپ کو نظر آتی ہے یا پھر جو ہے علماء کرامے وہ ذمہ دار نظر آتے ہیں یا جو قوم کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا جو سمجھدار طبقہ ہے یا جو اس کا ذمہ دار طبقہ ہے قوم کا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ بھائی اتنی بڑی وقت پورپٹی ہے اس کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے شریعت جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ شریعت کے اندر بہت زیادہ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں اگر اس کا صحیح استعمال ہوتا تو شاید آج قوم کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں دیکھیں وقت پورٹ سے آمدنی کا جو جو کہا گیا ہے سروے وہ اسے ہم بہت زیادہ متفق نہیں ہیں انداز سے کہہ سکتے ہیں بارہ ہزار کروڑیاں کتنا ہوگا یا جو بھی ہوگا سب سے بڑی بات ہے دوسرا جو آسپیکٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم مسلم سماج اور سوسائٹی کے لوگ سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں ان وقت پورٹ کی پورپٹی کے خرد برد کے لیے اب آپ کہہ رہے ہیں علماء کرام یا جو ذمہ داران مسلم ہیں سوسائٹی ہیں سب سے زیادہ وہ ہی لوگ ذمہ دار ہیں اب بڑے بڑے ہم نام نہیں لیں گے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام کھولے جائیں تو شرم لگے گی کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے وقت پورپٹی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کا استعمال اپنے ذاتی طور پر یا ذاتی انجمن کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور وہیں بغل کی کوئی پورپٹی جو قابض ہو گیا ہے کوئی دوسرا ویقتی اس کے لیے اگر کچھ لڑنا ہے یا کیس لڑنا ہے یا اس کے لیے کاروائی کرنا اس کے لیے ان کے کان میں جوئی بھی نہیں رہنگتی ہے اسی لیے اگر دلی کا بات کیجئے یا بیہار کا ورخ بورڈ یا کہیں بھی ہم کو تو افسوس لگتا ہے آپ اتنی بڑی ایمانڈ کی بات کرتے ہیں جب کہ اتنا انکم ہوگا تو میں جب منشٹر تھا اس وقت ورخ بورڈ جو ہے بیہار کے سنی ورخ بورڈ اس کو اپنے اسٹاف کی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھی اور پہلی بار ہم نے سلسلہ کموں بیش یہی حال جو ہے بہت سارے اسٹیٹس کا ہے جہاں پر جو ہے وہ تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ورخ بورڈ کے پاس پہلی بار ہم نے سرکار سے کچھ گرانٹ فکس کرایا تھا جو کچھ دنوں تک چلتا رہا اس کے عادہ بند ہو گیا اس کے بعد اب جو ورخ بورڈ پر جو اب لوگ آ رہے ہیں وہ خرد برد تو جو پہلی پرپرٹی ہو گئی وہ ہو گئی اپنی جگہ سرکار نے سب سے زیادہ قبضہ کر رکھا ہے ان پرپرٹی پر سب سے زیادہ قبضہ کر رکھا ہے اپنے خود مسلم اداروں نے جن کی کچھ نہیں دیتے ہیں اور پھر تیسرا انگل ہے جو خرد برد کر لیا ہے غیر مسلموں نے جو اس وقت قبضے کر لیا ہے اور وہ پرپرٹی پر قبضے جہاں ہو چکے ہیں غیر مسلم کے ذریعہ وہاں پر تو کومنل رائٹ کرنے کے لئے مسلمان تیار ہیں لیکن واقف نے جس طرح سے کاغذی طور پر یہ جو متولیوں نے واقف کے منشاہ کے خلاف پرپرٹیوں کو بیچ رکھا ہے ان کے اوپر کوئی کاروائی کرنے نہیں اس لئے آج جو وقت بورڈ کی طرف جو نظر لگا کے جاتے ہیں لوگ کہیں نہ کہیں آج یہ شک ہوتا ہے ایمانداری سے بھی کوئی جانے والا آدمی ہے تو اس پر بھی شک ہوتا ہے کہ ان کو بھی واقف پرپرٹی سے کچھ کمانے کے خواہش ہے اس لئے واقف بورڈ میں ذرا جانے کی بڑی اکچھا ہو گئی ہے تو سب سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اس کے لئے اپنے دامن کیسے کالے ہو گئے ہیں ان کو ہم صاف کرنے کی کوشش کریں تب ہم کوشش کریں کوئی دوسرے حقوق پر الزام لگانے کی آپ کے غلط کاموں کی وجہ سے قانون ایسے ایسے بن گئے ہیں اتنے ہارڈ بن گئے ہیں کہ ان وقت بورڈ سے جو فائدہ قوم کو ہونا ہے وہ نہیں ہو پائے گا اتنے سی اوز بحال ہو جائیں گے اگر انکم کی بات کرتے ہیں تو انہی کی تنخواہوں میں وقت بورڈ ختم ہو جائے گا قوم کے لئے کوئی بھلا نہیں ہوگا آج بھی سینٹرل وقت بورڈ ہو یہ سٹیٹ کے وقت بورڈ ہوں ان کے لئے ایک کوشش ضرورت کرنے کی ہے کہ اس کے جو ایکٹ بنائے گئے ہیں اس ایکٹ میں پھر سے ترمیم کیا جائے اور اس ترمیم کے ساتھ جو وقت بورڈ سے جو مقاصدہ بول لے ہیں کہ ہسپیٹل بنے اسکول کھولے جائیں تو سب سے زیادہ علم کے میدان میں پیچھے ہیں اور علم کا حصول ہر مرد عورت پر فرائز ہمارے پروفیٹ محمد نے کہا ہے اور تو ہم اس کام میں ابھی سچر کمیٹی کا تذکرہ ہوا سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ مسلمان جو سب سے میجریٹی علاقے ہیں ان علاقوں میں ان کا ایوریج دوسرے لوگوں سے بہت نیچے ہے علم کے میدان میں بہت پیچھے ہے جیسے کٹیہار اور مالدہ اور پرنیا اور اس طرح ویسٹرن یو پی کے کچھ زلوں کا تذکرہ کیا دیا ہے کہ وہاں بڑی آبادی ہے لیکن علم کے میدان میں ہم ایوریج سے بہت پیچھے ہیں تو تعلیم کے میدان میں ان پروپرٹیز کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا اس لیے نہیں کیا گیا ہم نے جو بتایا کہ ہمارے لوگوں نے خود ہی ایمانداری نہیں تھی بے ایمانی تھی مفتی عزاز صاحب مفتی عزاز صاحب آپ کو کیا لگتا شریعت جو ہے وہ کتنا جو ہے اجازت دیتی ہے وقت پروپرٹیز کا استعمال کرنے کی اور چونکہ وہاں پہ کچھ شرائط ہیں تو وقت پروپرٹیز کا استعمال صحیح طریقے سے ہو تعلیم کے میدان میں اس کا استعمال ہو ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے میدان میں جو ہے اس کا استعمال ہو یا پھر صحت ہیلت کے میدان میں کام ہو تو وقت پروپرٹیز کے استعمال کے لیے شریعت جو ہے وہ کیا کچھ کہتی ہے کتنی بندیشیں لگتی ہیں وہاں پر اور دوسری بات یہ چونکہ آپ خود میمبر رہ چکے ہیں وقت بورڈ کے دلی میں اگر کوشش کی جائے تو اس کے ریزلٹس جو ہیں اس کے نیتائیز تو بہتر ہی ہوتے ہیں ہم نے دلی میں بھی دیکھا ہے بہت سارے سکرس میں یہ دیکھا ہے دیکھیں واقف کے منشاہ کو پیشے نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی جو ہے فلاہی اور رفاہی کام کیا جا سکتا شریعت میں کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے اور خاص طور سے دہلی میں جو وقت پروپرٹیز ہیں جیسا کہ آپ دس ہزار کروڑ کا تخمینہ بتا رہے ہیں اور ہمارے شکل ازمہ صاحب جو ہے اس سے انکار کر رہے ہیں کہ شاید نہ ہو میں تو کہتا ہوں کہ صرف دہلی دہلی کی پروپرٹیز دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی انکم ہو سکتی ہے دلی کے سب سے مہگا علاقہ جور باغ جہاں شیعہ پروپرٹی چالیس بگھا سے زیادہ ہے نظام الدین میں کتنی ایکر زمین وقت پروپرٹیز ہیں آدھے مہرولی سے زیادہ وقت پروپرٹیز ہیں صرف دہلی میں دہلی کی آمدنی جو ہے وہ کتنے کروڑا کروڑ میں جا سکتی ہیں اور آل انڈیا کی کیا بات کر رہے ہیں پورے ہندوستانی سطح پہ تو کہا جاتا ہے کہ جو دو بڑی ایجنسی ہیں ریلوے اور ڈیفینس اس کے بعد تیسری بڑی پروپرٹی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ وقت بورڈ ہے یعنی ریلوے کے پاس ڈیفینس کے پاس بہت زیادہ پروپرٹیز ہیں اس کے بعد اگر کسی کے پاس پروپرٹی ہے جیسا کہ سچر کمیٹی میں بھی اس کا ذکر آیا ہے تو وہ وقت بورڈ ہے تو ہمارے پاس نہ پروپرٹیز کی کمی ہے اور نہ کسی طرح کے میں سمجھتا کہ اس پر کام کرنے والوں کی کمی ہے اصل جو ہے وہ جو کمی ہے وہ قوت ایرادہ کی قوت فیصلہ کی اور قوت نافضہ کی یہ قوت نافضہ جو خاص طور سے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے جو تنفیزی قوت ہونی چاہیے دیکھیں اسی ملک کے اندر ایجنسیاں بہت ساری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم سی ڈی ہے ڈی ڈی ہے ڈی ایم سی ہے سب کے پاس اگر ذرا سا کہیں پر کسی کی زمین پر اگر کوئی جا کر کے بیٹھ جائے تو فورا جو ہے پورا سیکورٹری عملہ اور پوری پولیس بھر جاتی ہے اس کو خالی کرا لیتی ہے لیکن ہم لوگوں نے پچھلے پہنچ سال یعنی یہ عام آدھوی پارٹی کی سرکار سے پہلے جو کانگریس سرکار تھی جس میں چودری مطین صاحب چیئرمین تھے اس زمانے میں چار سال کی مدت میں تقریباً سارے سارے نو سو کے قریب جو ہے فیفٹی فور کی کاروائی ہوئی جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایس ڈی ایم کو لیٹر لکھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو خالی کاروائیں جگہ کو فیفٹی فور ایک طرح سے ایک جوڈیشیری آرڈر ہوتا ہے وہ اس آرڈر کے تحت جو نا اس کو چونکہ وقت بوٹ ڈائریکٹ جا کر کہ کسی کو نکال نہیں سکتا تو یہ ایس ڈی ایم کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایس ڈی ایم کے تھروں جو ہے خالی کروائی آپ کو ملا کر کے کہنے کئی بار حکومت جو ہے حکومتیں بھی بہت یا پھر کہا جائے جو پولیس پرشاستن ہے وہ بھی بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتا پولیس پرشاستن تو ڈائریکٹ ہماری مانتی نہیں نا وقت بوٹ کے مانتی ہوئے ایس ڈی ایم کے تھروں کہتے آنے کے لیے اور ایس ڈی ایم کے پاس اس وقت میں میں نے بتایا کہ سارے نو سو فائلے ایسی ہیں جو دبی ہوئی ہیں سارے نو سو فائلے دو ہزار تیرہ کا جو وقف امنیمنٹ آیا ہے وہ سیریسلی نہیں لیتے تو پھر کام کیسے ہوگا نہیں اس کے لیے اب یہی ہے کہ اب ایسے ہمارا بوٹ اتنا مضبوط ہو کہ اس ڈی ایم کے خلاف کنٹیمٹ پاورس ملے اس کے خلاف کنٹیمٹ ڈال کر کے پاورس ملے نہیں پاورس بہت ہے دو ہزار تیرہ کا جو امنیمنٹ آیا ہے اس میں بہت پاور ہے اس میں تو یہاں تک کہا گیا کہ غیر زمانتی وارنٹ تک جاری ہو سکتا ہے اگر کوئی وقت پروپارٹی پر باتتا ہے سوال یہ ہے کہ سوال وہی ہے نا کہ اس میں جب تک گورنمنٹ کا ساتھ نہیں ہوگا جب تک گورنمنٹ کی نیت صحیح نہیں ہوگی جب تک گورنمنٹ کے سرکاری ادارے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک جو کچھ نہیں ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ پولیس کی طاقت تو وقت بوٹ کے پاس نہیں ہے پولیس کے مدد جب تک نہیں ملے گی کہیں بھی جو ہے انکروشمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کیسے ہوگا ایک چیز میں جو سر اس میں آنا چاہتا ہوں لیکن ہم لوگوں کی اس میں کیا ہے کبھی آپ نے سنا کہ کوئی وفد جو ہے وہ اس لیے گیا جا کر کے ملا ذمہ داران سے حکومت کے کہ بھائی یہ وفد کی زمینوں کا یہ مسئلہ ہے یہ وفد کی مسائل حل کیلئے جب تک ہم خود نہیں جاگیں گے جب تک ہم خود نہیں کوشش کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ اثر میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم شکایتیں اور ہم جو ہیں بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو بچا جاتے ہیں حکومت کے اوپر ڈال کر لیکن ہم جب تک ہم اپنا محاسبہ کریں ایسا نہیں ہے ہم اپنا محاسبہ کریں ہم نے بات پر پوری کرلوں اس میں دیکھیں ہم ساری تنظیموں کا ذمہ دار نہیں بنا سکتی یہ جو وقت ایمنمنٹ ہوا ہے یہ ساری تنظیمیں اس میں انوال کی میں خود انوال تھا مجھے معلوم ہے جو آپ بات کر رہے لیکن مجھے یہ بتا دیجئے نہیں ٹھیک ہے تو کتنا شاندار ہوا لیکن اس کے بعد لیکن اگر آپ دیکھیں امپلیمنٹیشن کے لئے آگے نہیں بول رہے امپلیمنٹیشن اس کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں ایک بات آپ اور کیجئے قانون ہزار بنا دیجئے ہندوستان میں فانسی کی سزا نہیں ہے اگر قتل کرنے والوں کو قتل کے دیلی واقعات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں قانون بہت بنائے گئے لیکن یہ وقبورٹ کے پاس پاور وہ سیویل جو ڈسپیوٹ میں قبضہ کرنے کے لیے ہے نہیں اور اس کے لیے کوئی بھی سرکار میں ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کوئی سرکار بہت زیادہ حد تک ایماندار نہیں ہے تاکہ ابھی ایک سو ایک تالیس ایک منٹ ایک سو ایک پارٹی کے کیسز چل لئے ہیں اور سرکار پارٹی سرکار کی وقبورٹ بھی پارٹی ہے اور اس نے کوٹ نے کہہ دیا کہ سرکار اور وقبورٹ دونوں پارٹی ہے تو ڈیفرنس کیا سرکار ہی کا پارٹ ہے سرکار کا پارٹ ہے وقبورٹ تو یہ ڈسپیوٹ کیا ہے لیکن حل تو نہیں ہو رہا ہے اس لیے نہیں حل ہو رہا ہے کہ پارٹیاں کوئی بدل جائیں ٹھیک اور دوسرے ہی اس بات میں ہے کہ ہم کہاں ایماندار ہیں کہ ہم زیادہ لڑیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا سب کو رول ادا کرنا پڑے گا بلکل یہاں پر جو ہے ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے اس کو روکنے کے بہت زیادہ اقتامات اس کو روکنے کے لیے بہت زیادہ اقتامات نہیں اٹھا جاتے کرپشن کیسے رکے چکی اگر کرپشن رک گیا یہ جو زمینے خرد برد ہوتی ہیں اگر یہ رک جائیں تو شاید کچھ بھلا ہو پائے گا کیا کچھ ہونا چاہیے کیسے اقتامات اٹھائے جائیں کیسے سب لوگ مل کر کے کام کریں اس پر بات کریں گے آخری برے کے بہت جلدازی ہوں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ پرویکٹ کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا استقبال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل بات ہو رہی ہے وقت پروپرٹیز کی اور بات اتر پردیش سے اٹھی تھی جہاں پر محسین رضا ہے وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی وقت بورٹ جو ہیں ان کو ایک کر دیا جائے چونکہ پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کا جو یہ بیان ہے وہ سیاسی ہے یا پھر اس سے کچھ وقت پروپرٹیز کو فیدہ ہونے والا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں پورے ملک بھر میں لاکھوں ایسی پروپرٹیز ہیں جو وقت کے تحت ہیں یا جو وقت کی ہیں یہ وقت پروپرٹیز ہیں لیکن اس کا بہت زیادہ فیدہ قوم کو نہیں مل پاتا کیونکہ خردبورد وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہیں وقت پروپرٹیز اور بہت زیادہ جو ہیں وہ کرپشن بھی ہوتا ہے تو یہ کرپشن کیسے روکے جو خردبورد زمینے ہو رہی ہیں وہ واپس کیسے وقت پروپرٹیز بنے یا وقت کے پاس آئیں کیسے اس کا فیدہ قوم تک مہنچے اس پر بات ہو رہی ہے اور مولانا اجازہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ اپنی بات کو پوری کر لیجئے اور پھر بات یہ بھی ہے کہ بھئی کیسے جو شکایتیں ہیں یا دور ہوں وقت پروپرٹیز کو صحیح طریقے سے ان کو ان کی حفاظت بھی ہو ان کی ترقی بھی ہو تاکہ وہ پھر قوم کے کام آئے دیکھیں دو ہزار تیرہ کا جو امینمنٹ ہے وقف کا جو ہے یقینا اپنے مانے میں وہ بہت مانا رکھتا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے بچ شرط ہے کہ پوری محنت کے ساتھ اور مخلصانہ طریقے سے اس کا امپلیمنٹیشن ہو پوری طریقے سے اس پر عمل ہو تب اب یہ دیکھ لیجئے کہ دو ہزار تیرہ کے امینمنٹ کے مطابق وقف میں فل ٹائم سی او کمپلسری ہے ہونا چاہیے فل ٹائم یہاں تو یہ محسن نزال صاحب دو دو سی او کے خرچ کی بات کر رہا ہے دہلی کے اندر دو ہزار تیرہ میں امینمنٹ ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک ابھی تک فل ٹائم سی او ہے جو سی او نہیں دیا گیا ابھی بھی کوئی سی او دلی وقف بوڈ میں نہیں بیٹھتا ہے کسی کو اضافی ذمہ داری دے دی گئے کہ آپ دیکھ لینا وہ شاید ہفتہ دس دن میں کبھی آ جائے تو آ جائے نہیں آئے شاید آپ کے کوئی ادھیکاری بھی تیار نہیں ہوتے ہیں اپنے قوم کے بھی جو ادھیکاری ہیں ان کو بھی بڑا انسنٹ لگتا ہے کہ وہ بوڑ کا شیو بنا دیا گیا آخر بوڑ کے ایسی ایمیج کیوں بنا دی گئے کہ کوئی ادھیکاری تیار نہیں ہوتا ہے وہاں پر جاتے ہیں اس پر جو ہے آپ کرپشن کا الزام لگ جاتا ہے دنیا دنیا بھر کے اگر وہ مخلصانہ کام کرنے کے لیے بھی جائیں گے پھر بھی جو ہے اس پر لوگ الزامات ٹھوکتے رہتے ہیں تو یہ سب چیزیں یہ کود ہماری قوم کی طرف سے بھی بہت سارے الزامات غیر ضروری طور پر آتے رہتے ہیں لیکن میں نے جو دیکھا ہے یہ واقعہ لیکن یہ بات ایمانداری کی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں شکل زمان ساری صاحب زیادہ تر جو جو آفیسرز ہیں وہ بچتے ہیں وقت بورڈ میں جانے سے سی او بننے سے مطلب جو ہے کتراتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی ایماندار ایماندار آفیسر بھی جو آتے ہیں نا تو یقیناً وقت بورڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہے گورنمنٹ کے زیرے اثر ہوتے ہیں خاص طور سے ابھی جو پچھلا صرف پانچ مہینے کا دور میں نے دیکھا آمادوی پارٹی کے زمانے میں جو وقت بورڈ کا تھا جس میں میں خود دوسرے طرم میں بھی ممبر تھا اس میں جو میں نے دیکھا جس طریقے سے بدنوانی اور کرپشن کا بازار گرم تھا اور اس طریقے سے لوٹ خسوٹ کا بازار گرم تھا کہ اتنی مدت میں جو کوئی بھی سی او بورڈ میں آنے تک کے لئے تیار نہیں ہو رہا ہے بہت سارے ارگنیزیشن ایسے ہیں جو فلاحی اسکیم ہیں بڑے کرپشن ہوتے ہیں وہاں ڈسٹک مجسٹریٹ بڑے بڑے آئی ایس آفسر جانے کو کیوں تیار ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے لوگ بھی اگر خیر کے خدمت کے جذبے کے ساتھ وہ تو اپنا پنشمنٹ پوسٹنگ سمجھتے ہیں ان کو بھی چاہیے اچھی جگہ ایماندار لوگ بھی دوٹو بھی چارٹو بھی وولنٹری ورک بورڈ میں آکے خدمت کرنے کے لئے نہیں پارٹ ٹائم آنے کے لئے تیار ہوتے ہیں یہ بھی تجربہ ہے نہیں نہیں دیکھیں ایک تو کسی سی او کے اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اگر اسے فول ٹائم کا آرڈر جائے ال جی کی ہاں سے تو وہ آرڈر نہیں ایکسپٹ کریں گے اور وہ دوسری جگہ جائیں کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کو ماننا ہی پڑے گا یہ جو کرپشن ہوتا ہے صاحب کیا فارمولا ہو سکتا ہے کہ اس کرپشن کو کم کر دیا جا جو وقت پروپرٹیز ہیں وہ خرد برد ہونے سے بچیں اور ان کا فیدہ سیدھے قوم کو پہنچے جس مقصد کے لئے وہ وقت کی گئی تھی وہ پروپرٹیز ان کا فیدہ ویسا ہی ہو جب تک یہ وقت بورٹ کو سیاست سے الگ نہیں کیا جائے گا اور اس میں مخلصانہ کردار ادا کرنے والے ایسے سوشل ایکٹیویسٹ کو شامل کیا جائے جو خالص جذبے کے ساتھ قومی جذبے کے ساتھ ملی جذبے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی خدمات نہیں لی جائیں گے تو یہ سیاسی طور پر اگر ہوگا تو سیاسی بیان بازیاں بھی ہوں گے اور وہ لوگ وہاں پر کھمانے کے لیے یہ بھی کہیے نا کہ چیئرمین وہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے یہ ہو سکتاeland لائے جا سکتا ہے لیکن ابھی دیکھئے ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا وقت بورٹ کی جو تشریل ہوتی ہے وقت کا جو دھانچہ ہوتا ہے اس میں چار لوگ ہوتا ہیں وہ الیکٹر ہوتے ہیں تین لوگ نومنیٹدے ہوتے ہیں چار لوگ selekteر ہوتے ہیں وہ خالص گورنمنٹی ہوتے ہیں اکثر اس میں ایک اپی ہوتے ہیں اور خاص طور سے اس پارٹی کا ہوتا ہے جو نومیٹڈے ہوتے ہیں وہ بھیistentی نومنیٹ کر کے بھیس دی ہے تو گورمنٹ کے زیرے اثر ہوتی ہے گورمنٹ جیسا چاہتی ہے اس طریقے سے اسے فیصلے ہوگا ہوگا تو اس کو یہ دیکھتا ہے کیا مطلب کون سے اقدامات اٹھا جائے یہ کرپشن جو ہے کم ہو جائے اور وہ جو چیزیں ہیں جو سیاست ہو رہی ہے وہ بھی کم ہو مطلب اقدامات جو ہیں وہ کس کو اٹھانے چاہیے اور کیا اقدامات ہو سکتے ہیں نہیں دیکھئے اقدامات تو صحیح بات یہ ہے کہ جو ایک بنا ہوا ہے ایک کو امپلیمنٹ پروپر ہونا چاہیے جو دو ہزار تیرہ کے ایکٹ کی بات ہو رہی ہے وہ دو ہزار تیرہ کے ایکٹ بنانے میں بہت ساری تنظیمیں شامل تھیں ہم بھی تھے ہم نے دیکھا ہے پورے ایکٹ کو دیکھا ہے لیکن ایکٹ بننے سے کچھ نہیں ہوگا اگر اس ایکٹ کو پروپرلی امپلیمنٹ نہیں کرایا جائے گا تو وہ ایکٹ بنا رہے ایکٹ بن کے کیا کرے گا ایکٹ کام کرنے تھوڑی جائے اب یہ دیکھیں اچھا اب وقف بورڈ کی آپ بات کر رہے ہیں جنرہ صاحب ایک مشاہل دے دوں میں اس میں پلیز اس میں کرتے ہوئے ہیں ابھی جو پچھلا وقف بورڈ تھا ایک وقف ایکٹ کے مطابق ایک چیئرمین کو بغیر وقف بورڈ کی اجازت کے بغیر پورے بورڈ ریجولیشن لائے بغیر پانچ ہزار سے زیادہ بھی خرچ نہیں کر سکتے ایک چیئرمین کو اتنا مطلب اس میں سختی ہے کہ اپنے سے پیسہ نکال لیا خرچ کر دیا پچھلے بورڈ میں کیا ہوا تھا کہ پانچ ہزار کیا یہاں لاکھوں لاکھ روپے جو ہے بورڈ ریجولیشن کے بغیر بورڈ پرمیشن کے بغیر نکلتے گئے نکلتے گئے اور اس طرح سے کرپشن ہو گیا تھا یہی وہ جہاں کہ تین سینئر آئیے سفسران کی کمیٹی بیٹھا لی گئی اس پر اور جب دیکھا انہوں نے اس طرح سے کرپشن کا بازار گرم ہے اپنے سے پیسے تقسیم کرنا ہے خاص طور سے اپنی جو کسٹیٹوینسی ہوتی ہے ایمیلے کی اس کسٹیٹوینسی میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس میں تقسیم کرتے ہیں بیجا پیسے تقسیم کرتے ہیں یہ تو پنٹی کولر بات شکریہ ہے یہ جنرل جو بات ہے یہ جنرل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم وقف کی پروپرٹیف کو پروپرلی استعمال کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں وقف بورڈ اگر صحیح طریقے سے جس مقصد کے لیے ہے تو بہت سارے مسائل دیکھئے آج مسلمان جو ہے وہ ایڈیوکیشنلی آہ ایکونامیکلی پولیٹیکلی بالکل بیک ورڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وقف کی پروپرٹیز کو ہی اگر پروپرلی منیج کر لیا جائے ایڈیوکیشن 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 دینڈیوکیشن پھرلی منیج کر لیا جائے بہت سچانند اس قناعی شکل میں گے اس ایڈیوکیشن کی کے لیے constitute شکل مارک چ никو amo انواری پروپرٹیز کے لیے ہیں تو آپ دینڈیوکیشن خوات سے کوئی دینڈیوکیشن نس Frieda فدلربان واغشنگ اندارا فتلا ہے اچھا یہ بتائیے صاحب شمرابی صاحب آپ کو لگتا ہے سر باز یہ کہ کر کے بولنے دیں ایک دو زمینیں بھی ایڈوکیشن کے لیے نہیں ایسا ہے کہ ہاں کون جو سکول بنا ہوا ہے کون جو سکول بنا ہوا ہے ہاتھ نہیں ساری وقت ہسپیٹل کے لیے دیں ملک صاحب ٹھیک ہے ملک صاحب نہیں نہیں لیکن بہت شاہد ملک صاحب ٹھیک ہے ملک صاحب بات تو صحیح ہے آپ کی لیکن اگر ایسا کیا بھی جاتا ہے کچھ پروپرٹیز کو کسی اسکول یا کالیج کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی اعتراضات قوم کے طرف سے ہی اٹھتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ایکزامپل وہ دلی میں ہی ہے وہ کئی اور نہیں ہے یہ کیا لگتا ہے صاحب آپ کو یہ تو آپ کی بات اپنی کیجے لیکن یہ سیاست اس کے اوپر ہوتی ہے سیاست کم ہو سکتی ہے شاکیل بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کہہ رہا ہوں کی ذمہ دار کون ہے کوئی ذمہ دار نہیں ہے وف کی یہ حالات ہونے کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد سے لے کے فورٹی سیون کے بعد سے لے کے آپ کارگل سے لے کے اور کنیا کماری تک ابھی اس پروگرام میں آنے سے دس منٹ پہلے مچھلی پٹنم سے میرے پاس میسیج آیا چھے سو سال پرانا وف ہے چھے سو سال پرانا وف کئی سو ایکڑ کا وف اور یہ جو سینٹرل وف کاؤنسل کے پاس ڈاٹا ہے نا اس سے فائیف ٹائمز فولڈ پہ میں آپ کو ڈاٹا پروائیڈ کرا دوں گا کی اس سے بڑا وف ہندوستان میں موجود ہے بنگال چلیے آپ آسام چلیے آپ ایون ارون آچل اور منیپور میں میں نے وف دیکھا ہے ارون آچل اور منیپور میں ہندوستان میں انفورچنیٹ کیا ہے کہ ہر جگہ لوکل سطح پہ جو ذمہ دار ہیں یا جو قائد ملت ہیں وہ اس پہ قابض ہیں چلے ٹھیک ہے وقتی کمی ہے شاکیل عزبان ساری صاحب کیا کہیں گے یہ جو سیاست ہوتی ہے اور اس سیاست نہیں زہاتر کھیل بگال رکھا ہے وقت پروپرٹیز کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاست کم ہونی چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ختم ہو سکتی ہے کیونکہ سیاست کی وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں زہاتر جگہوں پر وہ خرد برد ہوتی ہیں سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کی کہیں نہ کہیں شہ ہوتی ہے خرد برد کرنے والوں کی تو کچھ کم ہو سکتی ہے کیا کچھ اقدامات اٹھا جا سکتے ہیں کچھ طریقے ہو سکتے ہیں ابھی جو قانون ہے اور جس طرح سے وقت بورڈ ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیٹ کی سرکار کے ماتحت یا سینٹرل وقت کونسل سینٹرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے تو اب دو سوال ہے کہ سیاست سے الگ کیا جائے یا سیاست کے ذریعہ ہی اس کو پاک صاحب بنایا جائے جب مسلمان اپنے ووٹ کے حساب کے لیے یہ بات وہ بات تین بات یہ کرو وہ کرو کرتے ہیں اسی طرح پولیٹیکل پارٹی الیکشن کے ٹائم میں کہیں کہ تم اچھے لوگوں کو وغبورٹ پر بیٹھا لوگے تم سیاست وہاں نہیں کروگے اور اگر کروگے تو ہم اگلا ووٹ تم کو نہیں دیں گے ہماری قوم کا سپورٹ تم کو نہیں ہوگا تب ہی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ نہیں نہیں میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستے نہیں ہیں چونکہ آپ کے پاس راستے اس لیے نہیں ہیں کہ ووٹ کہ ایک سیاست کے ذریعہ آپ کنٹرول کر لیے اور ورنہ جو لوگ جائیں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے ایمانداری سے وہاں کام کر رہے یہ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگا بہت بہت شکریہ ایمانداری کے ساتھ کرتے تو مسئلہ ہی رکھا ہوتا جاتے تو ہم نہیں لوگ ہیں ٹھیک ہے سر وقت کی کمی ہے ہاں بس یہ ختم کرتے ہیں آپ سب لوگا آپ کا بہت بہت شکریہ ظاہر طور پر وقت پروپرٹیز جو ہیں ان کو خرد برد ہونے سے بچانا پڑے گا اس کے اوپر سیاست نہ ہو اس کے لیے سبھی کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے جو مسلم طبقہ ہے جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں جو قائدین ہیں اور جو اسلام کے جو جانکار لوگ ہیں یا پھر مذہبی رہنوما ان کو کہا جائے جو وہ ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں تو شاید جو خرد برد ہوتی ہیں زمینے یا جو وقت پروپرٹیز خرد برد ہوتی ہیں تو ان کو کم کیا جا سکتا ہے سیاست بھی اس مسئلے پر قتی نہ ہو آپ سب نے پروگرام دیکھا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہادہ